سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے نوم لیگ کے اندر کی سیاست پر بھی بات ہوگی مہنگائی کا ایک توفان ہے بوم گرایا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ڈینگی وائرس پر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے مہمان کو میں آپ سے مطارف کروا دوں اور ہم بات کر لیں سمندری توفان کے حوالے سے اس وقت ڈی جی میٹ سردار سرپراہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ توفان کا خطرہ ٹل گیا ہے کچھ علاقے ہیں جہاں پر ہلکی بارش ہو رہی ہے کہیں پر تیز بارش بھی ہو رہی ہے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور کیا واقعی خطرہ ٹل چکا ہے سندھ کی ہاتھ تک خطرہ ٹل چکا ہے البتہ بلوچستان کا جو کوسٹ ہے آگے گوادر اور اس سے اگلا شہر جو جیوانی پسنی سے آگے آپ کہہ لیں کہ اس کوسٹ کے قریب قریب سے جائے گا یہ ایک طرح سے سائیکلون تو اس کوسٹ کو کسی حد تک متاثر کرے گا تیز بارشوں کی صورت میں اور آنڈی و آنڈی چلے گی اور پھر رومان کی طرف ڈائیورٹ کر جائے گا کراچی میں یہی جو جیسے چل رہا ہے وقفے وقفے سے انٹرمیٹنٹ لائن ٹو موڈرے ٹرین چل رہی ہے کل بھی اسی طرح کی رہے گی بہتر اسی طرح کرے گا کبھی ہلکی اور کبھی درمیانی بارش رہے گی اور سندھ کے بھی جو زیری سندھ کے دوسرے ایریاز ہیں بدین ٹھٹا اور اس طرح سے ہیدراباد میرپور خاص وغیرہ میں بھی اسی طرح سے ہلکی سے درمیانی بارش ہے تو سندھ میں جو تیز اور طوفانی بارشوں کا خدشہ تھا وہ اس صورت میں تھا کہ سائیکلون سندھ کے قریب سے گزرتا تو چونکہ اس کا ٹریک ایک طرح سے شفٹ ہو گیا ہے تو اس لیے اب یہاں کوئی اتنا خطرہ نہیں رہا سردار صاحب یہاں پر چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکٹوبر میں بھی کافی گرمی پڑتی ہے کراچی شہر کی ایک اسپیسیفکلی بات کی جائے تو ابھی آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہے گی کیا گرمی کی ایک لہر ابھی آنا باقی ہے یا پھر صورتحال قدرے موسم کی بہتر ہوتی جائے گی دیکھئے یہ جو اگلا ایک آدفتہ یا دس دن ہے وہ تو بہتر ہیں اس میں کوئی ایسی زیادہ گرمی پڑھنے والی نہیں ہے ایک تو یہی جو یہ پریشر لو پریشر یا سائیکلون آج بنایا یہ جو گزر ہے اس کی نتیجے پر پچھلے تین چار دن گرمی گزری تھی تو اب اس کی انفلوئنس میں جب یہ پاس آن ہو جائے گا آگے تو اس کے بعد میں پھر ساؤتھ ویسٹر لی وینڈ جو جنوب مغرب سے چلتی ہے وہ منسی بریز وہ بھال ہو جائے گی اور اس میں موسم موتدل رہے گا کوئی بہت زیادہ گرم نہیں ہوگا سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی کیا یا پھر وہ بھی بند رہیں گی صورتحال کیا ہوگی سوال اسے نہیں سمندری ہمارے پرسوں سے بہال ہو جائیں گی جب یہ کراچی یعنی اس ہماری سندھ اور کراچی کی سمندری حدود سے آگے سسٹم نکل جائے گا تو امیر ہے کہ پرسوں سے کل شام سے بہال ہونی چاہیے اور پرسوں سے تو پھر کافی ارتک بہال ہو جائیں گی تو پھر موتدل رہے گا موسم اچھا سردار صاحب ٹاپک سے خوڑا سا ہٹ کے میرا ایک آپ سے سوال ہے پرسنلی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اکثر یہ تشویش ہوتی ہے کہ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ طوفانوں کے جیسے کہ ابھی یہ غلاب نام تھا پھر شاہین بھی نام ہے طوفان کا تو یہ نیلو فر اس طرح کے نام یہ رکھے کس طرح جاتے ہیں کون رکھتا ہے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے اس میں دیکھئے جو جو ممالک اس وقت نارتھ ہنڈیا نویشن کی اس پر ملکہ علاقوں میں یعنی کوسٹل پٹی پر موجود ہیں تیرہ ممالک ہیں ان کا ایک پینل ہے پینل آن ٹروپیکل سائیکلون کہلاتا ہے یہ پینل جو ورڈ میٹرالوجی کل آرگنائزیشن ہے اسی کی ایک کہلے ورڈ میٹرالوجی کل آرگنائزیشن اور اسکیپ جو ساوتھ ایسٹ ایسیا کا ایکنومک کوپریشن پینل ہے تو اس کے تحت پی ٹی سی ایک پلیٹ فارم ہے اس میں یہ تیرہ ممالک ہیں جسٹ کا پاکستان بھی اس ہے تو تیرہ ممالک نے یہ ہر ایک نے تیرہ تیرہ نام سجسٹ کی اس کے مطابق ایک لسٹ ان کی میٹنگ کے دوران تیہ ہو گئی اور اس لسٹ کو ایک طرح سے بنا کر رکھ دیا گیا اب اس لسٹ میں سے ایک ایک نام چنا جاتا ہے یہ لسٹ میں جو نام ہیں وہ خواتین کے ناموں سے کچھ زیادہ ملتے چلتے ہیں نہیں اس میں آگے آپ دیکھئے کہ کوئی نام اس طرح کے بھی ہیں وہ ایک طرح سے جنڈر بیلنس ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر ہی ہوتا ہے کہ سائیکلون کے نام رکھتے ہوئے وہ نہ ہو کوئی باعث نہ ہو کوئی پلوٹیکل کسی کی طرح سے انکلینیشن یا اس کی وکٹمائزیشن سلیہ اب لگتا ہے آپ کچھ بیلنس کرنا پڑے گا ورنہ کترینہ گلاب شاہین یہ کچھ خواتین کے نام ہیں بہت شکریہ آپ کا سردار جی بالکل ہم تو خبریں پڑھتے رہتے ہیں ہمیں یاد رہتے ہیں یہ نام کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہسٹری بھی بن رہی ہے بہت شکریہ آپ کا سردار سر فراز صاحب ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اب موسم تو سوہانہ ہے لیکن مہنگائی جو ہے اس نے عوام کا جینہ دو بھر کیا ہوا ہے اور سچے موسم کو کچھ لوگ انجوائی بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں ایسی ہیں کہ بڑھتی چلتی جاری ہیں اور اوگرا نے بھی الپی جی کی قیمت میں اضافہ کر دی ہے اسے ساری سیچویشن پر بات کرنے کے لئے اس وقت پی جی امیر صاحب سینر اینلیسٹ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی جی امیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر میں آپ سے بھی بات کروں گی میں انٹریڈیوز کر بات ہوں اس وقت پی ٹی آئی سے شاکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم باجوا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے میں بجائے سے کہ پی جی امیر صاحب کی طرف جاؤں پہلے شاکت صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں سر آپ لوگوں نے پہلے ہمیں کہا کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ اس پر پالیسی بنائی جائے گی وزیراعظم نے ہدایات دی ہیں کہ نہیں جی نہیں مہنگائی کم کرنی ہے اب آپ لوگ خود جواز ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھی یہ مہنگا ہو گیا باہر پیٹوریو مستوات مہنگی ہیں تو یہاں تو پھر بھی کم ہے اب آپ لوگ بھی جواز ڈھونڈیں گے باکس تھے بات تو یہ ہے کہ اس میں قطید ہو رہے نہیں ہے کہ ہماری حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کل بھی آج بھی اور مستبل میں بھی وہ مہنگائی کا ایشو ہے اور اس کے مطلق پرائیم میسٹر صاحب ظاہر ہے وہ ایک ایڈ اف دی کنٹری ہیں اور تحریکین صاحب کے چیئرمن بھی ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو بھی ہماری فیڈل کیابنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے ان کا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ ہم نے یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو بوتل میں کیسے ڈالنا ہے عام آدمی کو ریلیف کس طرح دینا ہے اور عام آدمی سمراد وہ لوگ جو بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں جن کے لیے ابھی آپ نے ذکر کیا اور آپ کا کنسرن جنون ہے یہ کنسرن صرف آپ کا نہیں ہم سب کا کنسرن ہے اور ہم حکومت میں ہیں ہم کوئی اف بٹ اگر مگر لیکن نہیں لگاتے ایشوز ہیں اور میں وہ ڈسکس کروں گا لیکن ہم نے عوام میں جانے ہم نے پبلک میں جانے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے شاکر صاحب بھائی سے تین سال ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے کابو میں یہ جن نہیں آیا اب جب بلکل تینیور آپ لوگوں کے اینڈ کے قریب ہوگا تو پھر اگر آپ جن کو کابو کریں گے تو عوام تو دعائی دیں گے کہ آپ لوگوں نے پچھلے تین چار سال جو ظلم کیا ہے کوئی پولیسی ہی نہیں ایسی وضع کی کہ کچھ وہن کو بھی ریلیف ملے عوام کو بس بات نہیں کیے سہرش تین چار سال کی آپ نے بات کی ستر سال اس ملک کو حکومت تحریک انصاف کی نہیں تھی عمران خان وزیراعظم نہیں تھی تحریک انصاف کی حکومت اور وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو آیا آج تین سال ہوئے ہیں اگر پہلے بتیزار دولار کا کرزہ تھا اگر مہنگائی تھی بیروزگاری تھی اس کے ذمہ در ہم نہیں ہیں ہم آنسرے بل ہیں اپنے پانچ سال کے اور اس میں آپ یہ میں پھر آپ کو اورز کر رہا ہوں کہ جب ہم فوکس کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو مہنگائی ہے ہم نے عام آدمی کو ریلیف کس طرح دینا ہے اس لیے ہمارا ہیلتھ کارڈ کا پروگرم ہے احساس پروگرم ہے یوتھ لون پروگرم ہے ان پہ فوکس کر کے تاکہ ہم کریں اور دوسری بات میں کوئی خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم سبسڈائز کریں اور ہم نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیا احساس پروگرم کے ذریعے کہ ہر وہ آدمی جو اس وقت مستحق ہے اس کو ہم یہ جو عام ضروریت زندگی ہیں جن میں پیٹرل بھی ہوگا جس میں سوئی گیس کا بل ہوگا بجلی کا بل ہوگا کھانے پینے والی چیزیں آٹا چینی دال گی انشاءاللہ ان کو فوکس کر کے فوکس آپ لوگوں کا حال تو نظر نہیں آرہا کہ عوام پر سے یہ بوجھ کم کرنے پر ہے میں آپ کے طرف آؤں گی میں آپ کے طرف واپس آؤں گی شاکت صاحب پی جے میر صاحب جو آرگیومنٹ دیا ہے شاکت بسرا صاحب نے کیا آپ اس کو بائے کریں گے دیکھیں جی بالکل نمبر ون آپ کو پتا ہے کہ آئل پرائسز یہ تین سالوں کے اندر اندر یہ پہلی واہر ہے کہ اسی ڈالر پر بیرل ہوا ہے فرس ٹائم اب یہ عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ اسی ڈالر کتنا ہے ہم نے باسٹھ پہ بھی لیا ہے چونسٹھ پہ بھی لیا ہے پچھلے دو سالوں کے اندر لیکن اس وقت ایٹی ڈالر پر چلا گیا ہے پیٹرول اور پوری دنیا ایفیکٹڈ ہے یوکے تو ویسے ایفیکٹڈ ہے کیونکہ وہاں لاری سٹرائکس ان آل ڈائٹ لیکن قویسچن اٹھتا ہے کہ دیکھیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک ہو یہ اپنے عوام پہ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی ان کو ٹیکسی کرتے رو ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر پوری کوشش کرتی ہے کہ عوام کو فائدہ ملے لیکن ہم اس چیز کو ایک پولٹیکل نظر پہ لے کے جاتے ہیں جب بھی حکومت کوئی انکورنمنٹ حکومت ہوتی ہے اس کو کہا دیکھیں مہنگائی آگئی ہے مہنگائی پوری دنیا میں پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے لیکن فرق کتنا ہے کہ ہمیں جہاں کام کرنا ہے وہاں کام نہیں ہو رہا ہم نے کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھاؤ جب آپ کے پاس ٹیکس بیس آئے گا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی دوسری آپ کو جو سب سے بڑا یہاں پرابلم ہے وہ ہے مارکٹ ریگلیشن مارکٹ ریگلیٹری ایتھارٹی ہماری این ایفیکٹیو ہے اس کو تکڑا اپنے کرنا ہے اوکے تیسری چیز جو ہے آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ جب یہ پرائیسز ہائک ہوں گی یا ہائپ اپ ہوتی ہیں سہرش اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کئی ڈیلرز ہوتے ہیں یہ آٹے کو بھی چھپا دیتے ہیں پٹرول کو بھی چھپا دیتے ہیں ایل پی جی کو بھی چھپا دیتے ہیں ایل این جی کو بھی چھپا دیتے ہیں اور پھر ایک ان آٹیفیشل ایک کرائیسز ہوتا ہے یہاں گارمنٹ کو تکڑا ہونا ہے پکڑو بند کرو it doesn't matter ان کے بندے ہیں باہر کے بندے ہیں پکڑو پھر آپ دیکھو کہ کہ مارکٹ میں ایک سٹیبلنس آئے گی لیکن سٹیبل اس کو کتائے گی جب آپ ریٹ آف انفریشن کو بھی ٹھیک کرو گے تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے ہم تنکیت کے بادشاہ ہو گئے اس ملک کے اندر جو بات ہو تنکیت کے تو ہم بادشاہ ہو گئے لیکن گورننس پر کیا آپ سیڈسفائیڈ ہیں یہ جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں جو حکمت اعملیاں ہیں جہاں ان کا فوکس ہے کہ آپ اسے سیڈسفائیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے اثرات انہی چیزوں سے نظر آتے ہیں پھر دیکھیں نا یہ پاکستان ایک کورپوریشن تو نہیں ہے کہ جو آپ سال کے اندر ٹھیک کر لیں یا دو چاپ پانچ سال کے اندر یہ ایک ملک ہے کہ جو پرانے ہمارے لکونہ چلے آ رہے ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے آپ نے ریفارمز لے کے آنے ہر جگہ ریفارمز لے کے آنے اور تب آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ریلیف ملے گا اور سرش ایک چیز میں بتاؤں اگر کوئی گورنمنٹ یا یہ بھی گورنمنٹ ریلیف وہ شورٹ ٹرم ریلیف دینا شروع کرے گی آگے جا کے کوئی بھی حکومت آئے گی وہ نقصان میں جائے گی جس طرح آج یہ بیٹھے میں ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے یہ وہ اپنے ٹیکس میں ریٹرن انٹرس ریٹرن کر رہے ہیں سارے سو وٹ وی نید تو دو ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن سیٹ ڈاؤن اور لانگ ٹرم سوچو لانگ ٹرم سوچو کہ آپ کو گریجوی ریلیف ملے گا وہ تو ممنان خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اگلے دس سال کا سوچ کر فیصلہ کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے ہی نہیں فیصلے ہم بلوچستان پر توجہ نہیں دی اور ہم تو اگلی نسلوں کا سوچ کر چل رہے ہیں میں آپ کی طرف آوں گی آصف واجوا صاحب فروخ حبیب صاحب نے کہا ہے کہ آپ شکر ادا کریں کہ پیٹرول ہم لوگوں نے ڈیڑھ سو پہ تک نہیں کر دیا جتنا ہو سکا تو ہم نے مینج کرنے کی کوشش کیا ورنہ مہنگائی آپ نے پی جے میر صاحب کی بھی بات سنی کی پوری دنیا میں ہو رہی ہے پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جھوٹا بجٹ عوامی بجٹ کا بول کر عوام کو لوٹا جا رہا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا ابھی مکرہ صاحب بھی فرما رہے تھے اور میں بھی یہ میر صاحب کی جو بڑے سیزنڈ آدمی ہے اور ایک بڑا تجربہ رکھتے ہیں ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں بڑی خوبصورت باتوں کی انہوں نے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں وہاں نے کلی ان سب کو کنکل بھی کرنا چاہیے کہ یہ سب مناکانی ہے گورنمنٹ اف پاکستان کی حکومت اف پاکستان کی اگر انفلیشن ریڈیا کنٹرول نہیں کر سکے اگر پیٹروں کو ڈالر کو ڈی کو آتے کو عدویات کو ان سب لوگوں کو یہ پکڑ نہیں سکے یہ ریٹ اف گورنمنٹ سکر نہیں کر سکے اگر چینی سچپڑ پیسے ایک سو بیسر پہ ہے گورنمنٹ کہتی ہے ہم نگر پہ دوئے گے یا ہم سوٹر پہ دوئے گے یہ محقیب میں کیوں اپسو جسر پہ بڑھتی ہے کہ جیمیر صاحب دوگے آپ سے کوسٹن ہے آپ کیا آپ کا اطلاع تجربہ ہے آپ ساری جنیا گولے ہیں ساری جنیا میں آپ نے کہا کہ نہگائی ہاں مہا پہ کیا اس قدر نہگائی ہیں کیا لوگوں کی کرنسی کسی کسی ریشوں کے ساتھ ڈائن کی جا رہی ہے اور ایک ماہ اگر یہ شکر کے بیجید ہوتے یا یہ مہین قریشی ہوتے کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی مجھے نے پتہ ہی نہیں کہا مجھے پہ آسے اگر نے لازم اٹھا جیا لیکن امران میعالی صاحب فرماتے ہیں کہ میری بھائی سارا جدہ یہاں گا اور دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن سے پہ لے انہوں نے آپ جیسے بڑے لوگوں کو اٹھل ہوئی گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ مہگائی تیسے میں ختم کروں گا میں سرپشن تیسے میں ختم کروں گا میں ڈالر کو تیسے میں کنٹرول کروں گا پھر انہوں نے کہا میں انہوں نے تیسے دن تھوڑے ہمیں نوے دن چاہیے اب ہم نے کہا نوے دن لے لو نوے دن میں سورتہال بھگڑ گئی پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں پاس کالے یہ تھا سہی سہی چلے آصف باجبہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں آپ کی طرف آتی ہوں شاکت صاحب شاکت صاحب پھر بات وہی ہے نا کہ جب ووٹ لینا تھا یا پھر یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اقتدار میں آنا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو فیکٹس بھی اسی طریقے سے بیان کرنے چاہیے تھے وعدے بھی اسی لحاظ سے کرنے چاہیے تھے اب آپ لوگوں کو یہی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ وعدے آپ لوگوں نے کیا کیے تھے آپ کر کے کیا دکھا رہے ہیں اور پھر یہی کہا جاتا ہے کہ حکومت میں آؤ تو حقائق کا پتہ لگتا ہے کہ بھی چیزیں تھی کیا چھوڑ کے کیا گئے سہرش ابھی آپ نے پہلے ہم ون بائی ون اگر چلیں تو شاید چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی ابھی پی جے میر صاحب نے دریاء کو کوزے میں بند کیا ہے اگر آپ کا گھر میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں گھر کا بچہ خراب ہو جائے نا اس کو صدارنے میں آپ کشت پانچ سال سے زیادہ عرصہ لگ جائے یہ بائیس کروڑ ابھی ملک نہیں رہ گیا آپ میں بائیس بائیس سنتے ہوئے ہمیں میں آج عرصہ ہو گیا ہے شاید پچیس کروڑ کا ملک ہو گیا ہے ہم نے وہ جو تمام خرابیاں ہیں جو تمام نقائص ہیں ان کو دور کرنے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ستر سال کا گند ستر سال کے خرابیاں ستر سال کے جو ایشیوز ہیں وہ کوئی اللہ دن کا چراغ رکھنے ہیں خان صاحب اور تین سال میں دروست ہو جائیں گی نہیں ہوگا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی جنمن ایشیو ہے ابھی پیٹرل ڈیزل کی آپ بات کر رہی ہیں ابھی جو بتایا پی جے صاحب نے آپ انٹرنیشنلی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے بہت پریشانی ہے پبلک پہ جب پریشانی آئے گی پبلک پہ پریشر آئے گا تو اس کا ڈریکٹلی ہم لوگ افیکٹیڈ ہوں گے ہمیں لوگ ابھی آج سوشل میڈیا ہے آج جب سے پیٹرول بڑا ہے ہمارے خلاف پوسٹن لگ رہی ہیں حکومت کے خلاف لگ رہی ہیں تمام میڈیا چینلز ہمارے خلاف گفتگو کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ خوشی سے کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنلی جب بھی ریٹس بڑھتے ہیں آپ کو بڑھانے پڑھتے ہیں آپ کے پیٹرول ڈیزل نہیں آپ کے ملک کے اندر ہوتا کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا ہے تو ابھی بھی جب نیچے گیا تھا تو ہم نے اس کو نیچے لے کر آئے تھے لیکن میں پھر کہتا ہوں ان تمام باتوں کے باوجود کے ستر سال یہ رہے ایشیز آئے ہم جواب دے ہیں ہم یہ ضرور ہو رہا ہے کہ پاپولر اگر فیصلے کرنے شروع کر دیں تو شاید سب سے بڑا علمیہ تو شاکر بستہ صاحب ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں جب ساتھ مل کر بیٹھنے کی بات آتی ہے تو ہم ساتھ نہیں بیٹھتے ہم کوپریٹ نہیں کرتے ہمارا علمیہ تو یہ ہے پی جے میر صاحب میں آپ کی طرف آوں گی مجھے یہ بتائی گا اس ساری سیچویشن میں جب اوورال آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھرمی مہنگائی بڑھی ہے یہ ابھی آپ نے ایک ذکر کیا پہلے کہ جب آپ گارمنٹ میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب اپنا منیفیسٹو پریزنٹ کر رہے تھے تو اس کے بعد نیچے آگے ان کے الفاظ تھے بکل میرے سامنے چل رہے تھے تو کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں حکومت لوں نہ لوں یہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کیا چھوڑ کے جا رہی ہے اور مجھے تو بڑا خچہ ہے اس کے اوپر یہی چیز عمران خان نے کہی باہر بیٹھ کے کچھ لیکن اندر جا کے کہا یہ دیکھو یہ تو حال ہی اور ہے یہاں تو انٹرنل مافیا بیٹھا ہوا ہے ان چیزوں کو جب میں دونوں لیڈرز کو سنا تو میں نے کہا کہ یہ کیوں دا قویشن ہے کہ سب پی ٹی آئی لے لو پی ایم ایل این لے لو پی 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 لے لو کوئی بھی لے لو یہ تینی گارمنٹس آئی ہیں یہ میں کہتا ہوں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے ایسے آپ بولڈ سٹیپس لیں کیونکہ جب آپ بولڈ سٹیپس لیں گے یاد رکھیں لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں بلکل وہ کہتے ہیں کہ پلیٹ میں ڈال کے دو اور وہاں آپ کو کھانا ملے گا اور وہیں آپ کھاؤ گے ہمیں اس روئیے کو چینج کرنا ہے اگر آپ کا ووٹ ٹوٹتا ہے عوام کے لیے یا ٹوٹ جائے کیونکہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے نون پی 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 اور پی ٹی آئے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے عوام کے لیے لیکن یہاں کام اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کئی ایسے فیصلے آپ نہیں لیتے ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کی ٹریفک یہی لے لو میں بتا دیتا ہوں میں نے ایک بڑے سینئر آفیس سے بات کی میں نے کہا جی یہ ٹریفک احال کیا پاکستان کے اندر ایک وقت تو ایک سائیکل والا بھی ٹریفک پر رکتا تھا اب تو رکتا کوئی نہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا یہ پنجاب اسیمبلی کو کہ بھائی اس کے فائنز بڑھا دو تو ایک آدمی نے کہا میمبر ہے میں نام نہیں رہتا ہے کس پارٹی کا کہتا ہے اوہ یار ہم کریں گے تو ہمارے پیچھے تو عوام پڑ جائے گی نا یہ آپ نے کرنے پڑیں گے یہ جو پرابلمز ہیں یہ جو مرضی ہے آپ نے بڑے سٹرونگ سٹپس لینے فور بیٹرمنٹ آف کنٹری وہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے کیونکہ ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے یہ نہیں کہ پارٹی کے آپ نے پارٹی کوئی اوپر رکھا ہے ہرڈلز اور بھی بہتے ہیں جب یہ لوگ اس طرح کی بولٹ سٹپس لینے کی بات کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں نا یہ جو EVM بھالا سارا معاملہ ہے کہ جس میں مسئلہ بناوا ہے وہ مصبیدہ کہتے ہیں انہوں نے پڑ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا اسلاحات یہاں پہ تدعویز تو بہت دور کی بات ہے ساف شاف الیکشن کی وہ گیرنٹی دے رہے ہیں کہ ہمیں شور کرتے ہیں لیکن کوئی بھی کوپریٹ کرنے کو فیلال تیار نہیں ہے پھر کہتے ہیں جی آڈینل سے چلنے والی حکومت ہے یہ یہ کیا کر رہے ہیں جی جی آج باج میں سب آپ جواب دیئے یہ سیرش اچھے 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 میر سب پیز پیز میر سب نی نی پلیز آپ پلیز گو ایڈ بات یہ ہے آج جو تیس سپمبر گزری ہے رات کو تیس سپمبر گزری ہے اور اس بی آر والے گلشتہ ایک ماہ سے دکی کمیشنل کمیشنل لیولز کے لوگ اور اس بی آر کے چیرمین اور گورنمنٹ کے بشندے تمام لوگ یہ جو ہی جا رہے تھے تمام میڈیا تھے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا تھے کہ ہم کسی صورت جو دیتا اس کو اکسٹنڈ نہیں کریں گے لیکن میں اس کرتا رات کو نو بجے کے بعد انہوں نے کہا ہے ایسے جا کیا تھا 5 درہ سٹوبر تک بڑھا دیئے ہم اس کو نوگ اس پر پورا نہیں کر سکیں گے اور رات کو انہوں نے مو بجے ڈیٹ کو اکسٹنڈ کر دیا اس سے پہلے دونوں ڈھانا کے لکشن میں انہوں ان کا سسٹم بیٹھ کیا میں 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 مبر ہوں لاہور ایکوڈ بار کا اور میں ارث کرتا ہوں آج چار سال پہلے جب لاہور ایکوڈ بار میں وہٹنگ مشین شروع ہوئی پیلی جنگی صاحب تو آبی گرہ میری بار کو گھر سے گرہ پلیس ہو لیجئے گا تو جب ایک گلٹہ کے بعد جب ایک گلٹہ کے لیے ایک ایوڈ کے لیے وٹن ہوئی تو سارے ایک گلٹہ کے بعد صرف ایک گلٹہ کے بعد صرف ایک ہی چینلے کو پہلے وڈ بار کا سکر ہو گئی اور وہ الیکشن سٹارپ کر دیا گیا اور اس کو لاہور ایکوڈ بار دکلے کر دیا گیا پھر یہ رکار کی بات ہے لاہور ایکوڈ سے ایک سٹارپ کر دیا گیا تو پوری دنیا میں ایک سٹارپ کر دیا گیا جیسے آتھ ممالک میں یہ ایوڈیو مشین چل رہی ہے سوڑا میں چلی تھی آتھ مگرہ چھوڑی ہیا اے جو دنیا کے ترکی پیلیر ممالک ہے اس میں کسی نگوں میں یہ نہیں چل رہی اور ترکی آتھ ممالک میں چلی وہ اس کو نہیں چلا سکے اور کیا ایوڈ کے ان کی چلیں باجبہ صاحب اگر یہ مشین وہاں پر نہیں چلی وہاں پر ناکام ہوئی تو ساتھ تو بیٹھے نا آپ بیٹھ کے کوپریٹ کریں اپنی تضاویز نے ریفارمز آپ لوگوں نے نہیں کی آپ لوگوں نے تو بات تک نہیں کی اس پر جو کچھ ہو سکتا وہ مل بیٹھ کے سلوشن نکالا جا سکتا ہے اب ہم مل کے بیٹھیں گے نہیں تو کیسے ممکن ہے ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس بیٹھ کے اندر کی سیاست پر ہم بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آفتر دس فریک ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کریں گے وزرعظم عبران خان کے حوالے سے جنہوں نے ترکی کے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے کہ ان کے کچھ گروپس جو ہیں وہ غیر مسلح ہو جائیں عام شہری بن جائیں اور اسی سلسلے میں مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے مذاکرات میں افغان طالبان سالس کا کردار ادا کر رہے ہیں اسی پر ہم بات کرتے ہیں پی جے میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شاکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت صاحب پہلے میں آپ کی طرف آوں گی یہ اس پالیسی پر جس طریقے سے عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں یہ تو ان کی پالیسی پرانی ہے ظاہری سی بات ہے وزیراعظم اس سے پہلے کئی بار بول چکے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ اس جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں یہ مسلح جنگ احتیار کے ساتھ نہیں جیتی جا سکتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کتنی فروٹفل ثابت ہو رہی ہے آپ لوگوں کی نظر میں بلکل بلکل سہرش آپ نے درست کہا کہ یہ بڑی سٹیٹڈ پالیسی ہے پرائیم سٹر عمران خان کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات جب امریکہ جو اپنے کوئی سپر پار سمجھتا تھا یہ آج کی بات نہیں ہے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے آپ جتنا طاقت کا استعمال کریں گے جتنا وہاں پر ان کو آپ لتاننے کوشش کریں گے وہاں پر ریاکشن آئے گا ایلٹی میٹلی آپ سالہ سال بھی جنگ لڑ لیں آپ کو ایشیوز آپ کے ٹیبل پر حال ہوتے ہیں مذاکرات کے ذریعے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو بلکل میں یہ سمجھتا ہوں آج دیکھ لیں اتنا عرصہ پہلے کہی ہوئی بات کیا سچ ثابت نہیں ہوئی دنیا کی تمام افواج کٹھی ہوکے انہوں نے دس سال جو کچھ افغانستان میں کیا جو ظاہر ایک خواب لگتا ہے یہ کہ جہاں پہ ان کو الحمدللہ وہاں پر آپ دیکھیں ان کو شکست ہوئی تو یہ یہ ایک وہ بات ہے جو سٹیٹڈ پالیسی ہے وزیراعظم عمران خان کی کہ جنگ نہیں لڑائی نہیں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے والی پالیسی نہیں مذاکرات کریں اور میں سمجھتا ہوں بلکل پرائیم نیسٹر صاحب میں صحیح بات کہی ہے کہ اگر وہ غیر مسلح ہو جائیں اگر وہ لوگوں کو دھماکے ہو رہے ہیں جس طرح کاروری ہوتی ہیں پرتشدد جس طرح لوگوں کو بم دھماکوں میں مبارا جاتا ہے جو کچھ اگر یہ نہ ہو اور بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے ڈائلوگ کے ذریعے باتوں کو آگے لے کے جائے جائے تو چیزیں بہتر حل نکلے گا چیزیں بہتری کی طرف بڑھیں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ تو وہ پالیسی ہے جس کو آج دنیا بھی مان رہی ہے آج پوری دنیا میں پرائیم نیسٹر عمران خان جب آپ کو یاد ہے کہ جب یو این او میں گئے تھے اور وہاں پہ اس وقت ٹرمپ جو تھے پریزنڈ او امریکہ تھے ان کے سامنے تمام دنیا کے سامنے پھر یو این او میں ایڈریس کیا ابھی بھی انہوں نے پچھلے دنوں جب ایڈریس کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے علاوہ کوئی پالیسی بہتر ہو نہیں سکتی چلے ٹھیک ہے پی جی میر صاحب تو بھی بات کر دیتے ہیں پی جی میر صاحب پس آئیے گا یہ پالیسی جس کی ہم بات کر رہے ہیں امران خان صاحب نے ترکی کی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور نے کہا ہے کہ ہم طالبان کے گروپس کو غیر مسلح کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عام شہری بننے کے لیے وہ ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی سنے ہیں وزیراعظم امران خان بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے وار آف ٹیرر میں جانے گوائی ہیں ہمیں بہت فاننشلی نقصان ہوا ہے تو اس سارے مسلح کا جو حل ہے وہ ہے غیر مسلح ہونا یا جنگ نہیں ہے آپ ان کی اس پالیسی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی لیڈر ہو آج امران خان نے جو کہ پرائیب منسٹر ہیں ہمیں پیس اور امن کے علاوہ ہمارا سروائیول ایڈ سٹیک آ جاتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ سیونٹی نائن سے ایٹی نائن تک آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حال ہوا ہے ہمارا تین لاکھ سے اوپر آپ کے ریفیجیز ادھر آگئے آپ کی ایکانومی ٹرمول میں چلے گئی پھر اس کے بعد نائن الیون کے بعد اگین اناڈر ٹینئیرز آپ نے دیکھا کہ ہمارے پر کیا سینکشنز اور ہر قسم کی تومتیں لگائیں گئیں تو ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ان پر انٹیفیر ہم نہیں کریں گے جو کہ ہندوستان ہم پر الزام لگا رہا ہے اس نے ہر قسم کے الزام لگا دیئے ہمارے اوپر لیکن at the end of the day ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بارڈرز کیسے سیکیور کرنے ہم نے ایکانومی کو کیسے سیکیور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے افغانستان کو آئیسولیشن میں نہیں چھوڑنا نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں ہماری انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں کیونکہ وہ لینڈ لاک ملک ہے اور ان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ سب پاکستان سے جاتا ہے انڈیا سے جاتا ہے so basically ہم اس کو روک نہیں سکتے لیکن at the end of the day of course there will be restrictions there are restrictions میں خود قابل گیا تھا جب یوسر فیضا گلانی صاحب وزیراعظم تھے تو انہوں نے بڑے اپنے تحافظات دیا تھے سعی اچھا بسرا صاحب اس میں تھوڑا سا میں اس سوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں یہاں پھر ویسٹرن ورلڈ ہے وہ طالبان کو لے کر ابھی کافی محتاط ہے وہ اس طریقے سے cooperate نہیں کر رہے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں یا پھر دوسرے مستمع مالک جو ایک دو ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے یہ چیزیں ہمارے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں یا پھر ان کے تحافظات کچھ effect کریں گے دیکھیں سہرش سہرش جو خارجہ policy ہوتی ہے نا سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا interest کس چیز میں ہے آپ کا ملک کا interest کس چیز میں ہے جب آپ کسی بھی ملک کے ساتھ تلقات بناتے ہیں تو سب سے basic جو issue ہوتا ہے وہ آپ کے ملک کی بہتری ہے آپ کے ملک کی security ہے ساری چیزیں باقی بعد میں ہیں کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے اور دوسری بات دیکھیں افغانستان ہمارا ہمسائی ملک ہے افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی حالات بہتر ہوں گے جو انڈیا نے کردار ادا کیا اور جو باقی ممالک کر رہے تھے جتنی در وہاں پہ افواج رہی ہیں ان کی ساری امریکہ کی اور باقی جتنے ان کے فرنڈز تھے کیا ہوا پاکستان میں بھی بد امنی رہی پاکستان میں بھی دھما کے رہے تو ہماری جو بات آج بھی پرائیم نیسٹر عمران خان نے کہہ رہے ہیں یا ہمارے سپوکس پرسن کہتے ہیں دنیا ultimately اسی بات پہ آئے گی جو آج پاکستان کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہوگا دنیا میں بھی امن ہوگا اور ہم کیوں کہتے ہیں ہم تو بالکل یہ دس سال جتنا ایفیکٹ ہم ہوئے ہیں وہ افغان ریفیجیز ہوں یہاں پر بھم دماغیں ہوں بہت ساری آپ کو پتا ہے کہ لنکس جو ہوتے تھے جب بارڈر پہ ہمارے لوگ کروس کرتے تھے یا دماغیں ہوتے تھے تو اس کے لنکس کہاں پہ جاتے تھے وہ افغانستان میں جاتے تھے یہاں پر جو ناقلین ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اے پی ایس کے بچوں کے قاتلوں کو کیا معاف کر دے گی دیکھیں سہرش پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے ہمارے بچے تھے قوم کے بچے تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ پھول جیسے بچے اتنا بڑا ظلم ہوا کیسے بھول جائیں گے ہم لیکن گزارش دوسری کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈائلاغ کی بات ہے یا امن کی بات ہے وہ اس بات پہ ہے کہ پہلے آپ انکنڈیشنل اپنے آپ کو غیر مسئلہ کریں امن قائم کریں اگر کوئی بات کرنی لیکن جو ملزمان اس میں ملوث تھے کیا ان کو معاف کر سکتے ہیں کیا ان کو معافی مل سکتی ہے کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے ہمارا جو ہمارا جو میسیج ہے دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ افیکٹ پاکستان ہوا ہے سوچی سمجھی سازش کے تابع پاکستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں اپنی سکورٹی ایجنسیز کو افواج پاکستان کو اپنی عوام کو آج کی حکومت جو پرائم نیسٹر امران خاند کی حکومت ہے کہ ہم سب نے مل کر بہت سفر کیا ہے اسی ہزار لوگوں کی ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں لیکن آج الحمدللہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے ہمارے افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں ایسے نہیں آج دنیا کے اندر ہماری افواج کی تعریف کی جاتی پاکستان کی بہترین فوج جو دنیا کو پی جے میر صاحب سے پی جے میر صاحب ابھی ایک ایسے میں جو سیچویشن ابھی بنی ایک ملٹن تنظیم ٹی ٹی پی سے مذاکرات اس کا تاثر آپ کی نظر میں کیا جائے گا میں ویسٹرن ورلڈ جو سوچ رہا ہے سیرش ویسٹرن ورلڈ جو سوچ رہا ہے وہ افغانستان کا ٹریک ریکرڈ کو دیکھ کے سوچ رہا ہے افغانستان میں صرف ایک انسان آیا ہے ایک جس نے افغانستان کو یونائٹ کیا ہے اور وہ اس ایٹین سنچری میں جس کو ہم جانتے ہیں احمد شاہ عبدالی جو کے بعد میں احمد شاہ دورانی بن گیا تھا کیونکہ گلزائز بھی بڑے تکڑے ہو گئے تھے آپ افغان ہسٹری میں کہیں بھی چلے جائیں یہ واحد آدمی ہے کہ جس نے سارے وارنگ ٹرائبز کو پشتونز کو اکھٹا کیا we need somebody like him کہ جاؤ جو کہ ایک جس طرح بھی بسنا سا بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائے perceptions change ہیں کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں جنہوں نے پہلے ظلم کی ہیں اور آج یہ change ہو کے آئے ہیں ہمیں ان کو تھوڑا سا time دینا ہے time دینے کے بعد اگر یہ روٹ پہ نہیں آتے ہیں تو آج امریکن سینیٹر شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ will have to go back اگر یہ situation آتی ہے اور افغان اس وقت جو leadership ہے نہیں سمجھتی تو یہ economic ان کو مار پڑے گی ان کو cultural مار پڑے گی ان کو military مار پڑے گی لیکن ہم وہ نہیں چاہتے ہم چاہتے افغانستان flourish کرے افغانستان بہت پیارا ملک ہے ہمیں تو ظاہری سی بات ہے اپنے خطے کی امن کیلئے کوشش کو جاری رکھنا ہے اور ملک ہے ہم ہم سائے تو نہیں بدلے جا سکتے تو ہم وہی کرنا چاہیں گے جس سے کہ وہاں پر بھی امن ہو اور ہمارے اپنے ملک میں بھی امن ہو اور امریکہ کو جس طریقے سے وہاں پر شکست ہوئی ہے جو experience رہا ہے اس کے بعد یہ چیز اب واضح ہو چکی ہے جو ہم کافی عرصے سے بتاتے چلے آرہے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جو ہو سکتا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے مذاکرات ہی سارے مسئلے کا واحد حل ہیں بہت شکریہ آپ کا پیج امیر صاحب اور شاکت بسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں آگے بڑھوں گی اور اب تھوڑا سا ہم بات کر دیتے ہیں ایم ڈی کیٹ جو نسٹ ہے اس کے طلبہ کے حوالے سے جو کہ میڈیکل کمیشن کے خلاف سراپہ اتجاج ہیں دھرنا انہوں نے دیا ہوا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے اور اسی سیچویشن کو جاننے کے لیے انہوں نے رابطہ کیا اپنے نمائندے اللہ دیتا خان سے اللہ دیتا ان کے مذاکرات کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہے سیچویشن ابھی رائٹ ناو کیا ہے بالکل ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ لیے جائے سٹوڈنٹ اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور نوے روز سے ان کا ڈی چوک میں اتجاجی دھرنا جاری ہے سٹوڈنٹ کا یہی کہنا ہے کہ پی ایم سی کی ناکس پلیسیوں کی وجہ سے ہزاروں طلبہ کا مصفل تاریخ ہو گیا ہے جس وجہ سے وہ اتجاجی دھرنا ڈی چوک میں دیے بیٹھے ہیں کہ حکومت ان کے مطالبات سنے اس وقت سٹوڈنٹ بھی ہمارے صدر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ نو دن ہو گئے آپ کو پی ایم سی کی جانب سے حکومت کی جانب سے آپ کے مطالبات پر کوئی بات چیت ہوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دن سے ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا جو مطالبہ ہے ریکنڈکٹ کا وہ حل کیا جائے آج سٹوڈنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی گئے اور ریجیسٹر آر آفس میں اپلیکیکشن جمع کروا دی گئی ہے اور انہوں نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ آپ کو انصاف دیا جائے گا اور میں اس بات کو ایک مرتبہ سے پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایم سی کی بے ذابطکیوں کی وجہ سے ان کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے دو لاکھ سٹوڈنٹس کا مستقبل دعو پہ لگا ہے ہم دو لاکھ سٹوڈنٹس کے مستقبل کو تاریخ ہونے سے بچانے کے لیے یہاں پر بیٹھیں اور انشاءاللہ جب تک ریکنڈکٹ کا نوٹیفکیشن ہی ملتا ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں یہ بالکل طلبہ کا کہنا ہے کہ ہم پورا من طور پر ڈی چوک میں اپنے حق لینے کے لیے بیٹھیں اور جب تک ہمیں اس کا ریکنڈکٹ کرنے کا دوبارہ سے ایزام نہیں لیے جاتے ایم ڈی کیٹ کے تو تب تک ہمارا اتجاجی دھرنا اسی طرح جاری رہے گا آج کچھ طلبہ نے چیف جیسٹر پاکستان سے بھی سو موٹر لینے کی درخواست کی ہے تاکہ حکومت اگر ان کی بات نہیں سنتی بہت شکر سے ہم یہاں کی سیچویشن جانتے رہیں گے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب آنا میں جوائن کریں گے آفٹر دس بریک